اللہ برکاتو بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون آپ سے مقاطب ہے اب آپ نازیہ سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کو جومینکا ریپبلک کی صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے کل ایران کے نائب صدر برائک پسادی امور نے ملاقات کی وزیر اعظم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز الثانی نے اخلاقی اختار کے فورم میں شرکت کی ریاست قطر نے پہلی نومبر سے دوہا ایگزیبیشن اور کنونشن سینٹر میں انٹرنیشنل کاؤنسلر سروس سینٹر کھننے کا اعلان کیا ہے اور فیفا ورلڈ کپ کے لئے فیزیکل ٹکٹ سیل آج سے ڈی ای سی سی میں شروع ہوں گی یہ تھی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی سے کل دیوان امیری واقع ان کے دفتر میں ایران کے اقتصادی امور کے نائب صدر ڈاکٹر محسن رزائی نے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعاون کے تعلقات اور ان کو بڑھانے اور ترقی دینے کے امکانات کا جائزہ لیا اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متاتے دمور پر بھی تبادلہ خیال کیا وزیر عاظم و وزیر داقلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز حلثانی سے کل الگ ملاقات کے دوران ڈاکٹر محسن نے قطر اور ایران کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون اور اسے فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد عثانی کو ڈومینیکا ریپابلک کے صدر جناب لویس روڈولفو کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان قائم تعلقات سے متعلق ایک ٹیلی فون کال محصول ہوئی وزیر تجارت و سنت شیخ محمد بن احمد بن قاسم عثانی اور ایران کے اقتصادی امور کے نائب صدر نے کل ایک کٹھارہ کلچرل ویلج میں کیو آئی انٹرناشنل پریٹ فیر کا افتتا کیا وزیر اعظم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز عثانی نے کل بچوں اور نوجوانوں میں اخلاق اقتار کو فروغ دینے کے انوان کے انقدہ ایک فورم میں شرکت کی اس فورم کا احتمام وزارت تربیت تعلیم اور عالی تعلیم نے کیا تھا اور اس کا مقصد اسکول کے بچوں اور نوجوانوں میں منٹل ہیلز سے متعلق چیلنجوں کے بارے میں عوامی بیداری کو بڑھانا ہے یہ خبریں آپ قطر ریڈیو ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں ریاست قطر نے پہلی نویمبر سے دوہا ایکسیبیشن اور کنونشن سینٹر یعنی دی ای سی سی میں ایک انٹرناشنل کاؤنسلر سرویس سینٹر کھولنے کا اعلان کیا ہے اس انٹرناشنل کاؤنسلر سرویس سینٹر میں فورٹی فائیو ایم بیسیز کے نائنٹی کاؤنسلر سٹاف آنے والے شہاقین کی امداد کے لیے مدد کے لیے موجود ہوں گے دوسری جانب دی ای سی سی میں ہائی آ کارڈ سرویس سینٹر اپنے اسی کاؤنٹرز کے ذریعے اسی افراد کو فی منٹ سرویس فرام کرنے کے لیے تیار ہے ورلڈ کپ فوٹبول کا آغاز بیس نومبر کو ہوگا سپریم کامیٹی فور ڈیلیوری این لیگیسی کے ڈیریکٹر جنرل یاسر الجمال نے کلک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ تمام ٹکٹ ہولڈرز کے لیے ورلڈ کپ کے مختلف آٹ سٹیڈیمز میں داخل ہونے اور ٹارنمنٹ کے دوران میچ کے دنوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کے مفت استعمال کے لیے ہائیہ کارڈ لازمی ہے بین الاقوامی شیعقین کے لیے یہ کارڈ قطر میں داخلے کے اجازت نامے کے طور پر کام کرے گا دو ہزار بائیس فی فا ورلڈ کپ کے سی او جناب ناصر الخاطر نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ٹارنمنٹ میں بیس ہزار تین سو میڈیا پروفیشنلز کی آمد متوقع ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ میڈیا پرمٹ کے بغیر میڈیا پروفیشنلز کے لیے مشہارف سنٹر میں ایک دیجیٹل سٹیڈیم ہوگا قطر ائر ویس پریولیج کلب نے دس سالہ خصوصی شراکت داری کے تحت ویزا کے ساتھ ایک عالمی سٹراتیجک مہائدے پر دستخط کیے ہیں رکھ کرتے ہیں کچھ انٹرناشنل نیوز پر ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن ڈبلو ایچو نے پیل کو ورلڈ ہیلت اسیملی کے پچھتروے اجلاس کے دوران دو ہزار بائیس دو ہزار تیس فوڈ سیفٹی کے لیے ڈبلو ایچو کی گلوبل سٹراتیجی کا آغاز کیا ہے اس پروگرام کا مقصد صحت کو فروغ دینا دنیا کو محفوظ رکھنا اور کمزوروں کی حفاظت کرنا ہے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں آج سے گل فورم فار برزنس انٹرپینئرز کا تیسرہ ایڈیشن شروع ہوگا جی سی سی ممالک کے تمام تاجر اس فورم میں حصہ لیں گے اس فورم کا مقصد خلیج انٹرپینئرز اور انٹرپینئرز سپورٹ ایجنسیز بزنس انکیوبیٹرز اور جی سی سی ملکوں میں مالیاتی ایجنسی کی مدد کرنا ہے تاکہ چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری خطی میں اپنا کاروبار بڑھا سکیں تھائیلنڈ میں حکم نے پیر کو پیر کے روز آٹھ جنوبی سوبوں کے لیے فلڈ الرڈ چاری کر دیا ہے موسم فورکاست کے مطابق اس ہفتے شدید بارشوں کی توقع ہے ملکیں تقریباً چالیس فیصد سوبوں کے کچھ علاقے ابھی بھی سیلابی پانی سے نبت رہے ہیں ملک وزیر آزم نے مدد فرام کرنے کے لیے کشتیاں اور گانیاں تینات کرنے کی ہدایت دی ہے اب کھیل کی دنیا سے کچھ خبریں فیفر ورلڈ کپ کے چیف آفریٹنگ آفیسر کالن سمیت کے مطابق ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے جپان قطر پہنچنے والی پہلی ٹیم ہوگی جپان ٹیم ساتھ نومبر کو دوہا پہنچے گی گروپ ای میں جپان کو جرمنی کوسٹا ریکہ اور سپین کے ساتھ رکھا گیا ہے فیفر ورلڈ کپ کے لیے فیزیکل ٹکٹ سیل آج سے دوہا ایگزیبیشن اور کنبینشن سینٹرز کے کاؤنٹر میں شروع ہوگی سپانش لیگ میں دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے چیمپئن ایٹلیٹکو مادریٹ کا ریا وائکانو اور سیوی اکھا ویلنسیا سے مخابلہ ہوگا ایٹلیٹکو مادریٹ انیس پوائنٹس کے ساتھ لیگ ٹیبل پر تیسری پوزیشن پر ہے فیفر ویمنز انڈر سیونٹین ورلڈ کپ کے گروپ اے ماچ میں برازیل نے میزبان بھارت کو پانچ سفر اور یو ایسی نے مرکو کو چھے سفر سے شکست دی دیفنڈنگ چامپئن سپین کا مقابلہ آج چائنہ سے ہوگا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے دن سکوٹ لینڈ نے دو بار کے چیمپئن ویسٹ انڈیز کو پچپن رن سے شکست دے کر اہم تین پوائنٹس حاصل کیے ویسٹ انڈیز کی اننگز میں ماں کوارٹ نے تین اور مایکل لیسک اور برادویل نے دو دو وکٹس لیے آج کا پہلا نشریا ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد علثانی کو جمبوریہ ڈومینکا کی صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد علثانی سے کل ایران کے نائد صدر برا اقتصادی امور نے ملاقات کی وزیر اعظم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز علثانی نے اخلاقی اقدار کے فروغ کے فورم میں شرکت کی ریاست قطر نے پہلی نومبر سے دوہا ایکزیبیشن اور کنوننشن سنٹر میں انٹرناشنل کاؤنسل سرویسز سنٹر کھولنے کا اعلان کیا ہے اور فیفا ورل کپ کے لیے فیزیکل ٹکٹ سیل آج سے ڈی ای سی سی میں شروع ہوگی قطر ریڈیو ایف ایم ون او سیون سے آج کا پہلا نشرے اپنے اقتدام کو پہچا نیوز روم سے پروڈیوسر محمد امین اور سٹوڈیو سے نازیہ انتخاب عالم اور ساؤنڈ ٹیکنیشن محمد حسن صدانی کو دیجے اجازت خدافیز ہمارا دوسرا بولیٹن شام ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا سنتے رہیے ایف ایم ون او سیون سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ